نمستے میں ہوں سنجد اکشت اور آپ دیکھ رہے ہیں دی جائے پور ڈائلوکس کچھ ڈائلوکس یاد کیجئے یاد کیجئے وہ کس نے کہے تھے کنہیہ لال کا قتل آر ایس ایس کی وجہ سے ہوا ہے اگر ہم نے اپنے نوزوانوں کو روکا نہیں تو آپ سوچئے کہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی یہ تو ہم نے روکا ہوا ہے ہم نے ان کو کھلی چھوٹ دے دی تو کوئی پھر یہاں پر روک نہیں سکے گا یاد ہے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اب کسی بھی طرح کی اور کسی مسجد کو ہم نہیں سوپیں گے یاد کر رہے ہیں ہم نے اگر ایک آواز بلند کر دی تو کوئی نہیں روک سکے گا وغیرہ وغیرہ آئیے بات کرتے ہیں ان مولانا صاحب کی اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور ساتھ میں ہمیں پترم پشکمبی اوشش انگرہ پردان کریں بات کر رہے ہیں مولانا توقی رضا کی مولانا توقی رضا وہ فائری مولانا وہ بریلوی مولانا وہ بریلوی مولانا جو ہمارے شیخ جب سے بڑے شیخ جو ہوتے ہیں بریلوی شیخ شیخ احمد رضا بریلوی کی پشت میں ہیں ان کی چوتھی پیڑھی ہے اور ان کی چوتھی پیڑھی ہو کے انہوں نے ایک آئی ایس ایس بھی بنا رکھی ہے اسلامک ہے یا کیا ہے نام بھول رہا ہوں ان کی پارٹی کا جس کا انہوں نے کانگریس کے ساتھ الائنس بھی کیا تھا اور پہلے میں کئی بار جو ہے علوچنا کرتا رہا ہوں سرکار کی حالانا کہ میں جانتا ہوں یوگی سرکار جو ہے وہ سب کام سمس بوجھ کے کرتی ہے لیکن اس کے بعد بھی میں کئی بار میں نے یوگی سرکار کی علوچنا کی کہ بھئی اس وقت کو آپ جو ہے اس طرح کی یہ بڑکاؤ باتیں کر رہا ہے وہ سیدھے سیدھے سیکشن ہندرڈ ان ففٹین آئی پی سی میں ابیٹمنٹ ٹو مرڈر میں آتی ہیں ابیٹمنٹ کی مرڈر کی سزا وہی ہے جو مرڈر کی ہوتی ہے اس کو آپ ابیٹمنٹ ٹو مرڈر میں آپ گرفتار کیجئے لیکن ہماری بات نہیں سنی جا رہی تھی ایک دو پار میں نے اس پر ٹویٹ بھی کیا کہ بھئی کیا طریقہ ہے باقی سب کو آپ نے مختار انساری جیسے وہ نہیں چھوڑا آپ نے صدیقی تھا جو بہت بہت بڑے بڑے ہمارے رسس کے بڑے بڑے پتاتکاریوں کے بھی نزدیک تھا اس کو بھی نہیں چھوڑا آپ نے آپ نے عطیق احمد کو بھی نہیں چھوڑا آپ نے بڑے بڑے گندوں کو نہیں چھوڑا یہ کیوں چھوڑ رہا ہے تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کیوں چھوڑ رہا تھا کیوں کہ اس کے اردگرد شکنجہ جو تھا وہ دیرے دیرے کسا جا رہا تھا اور شکنجہ دیرے دیرے کستے ہوئے جب سمن جاری ہوا تو مولانا صاحب جو تھے وہ بہت نقش بازی میں تھے دو جار دس میں انہوں دنگے کرائے تھے بریلی میں اس کے لئے کیس چل رہا تھا اس میں ان کا نام بھی پہلے تو شامل کروایا گیا پروسیکیوشن دوارا شامل کروایا پروسیکیوشن تو سرکار کا ہی ہوتا ہے نا پروسیکیوشن کروایا گیا شامل کروایا گیا شامل کروا کے ان کو سمن جاری کرائے گیا کہ آپ حاضر ہوئیے جناب حاضر نہیں ہوئے انہوں نے کیا سوچا کہ ہم ان شیخ صاحب کی پشت ہیں ہم ان شیخ صاحب کے شجرے میں ہیں جنہوں نے نفرت کے حکامات لکھی تھی جنہوں نے تین جلد میں وہ کتاب لکھی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ زمین جو ہے یہ ساکن ہے اور سورج اس کے چاروں اور چکر لگاتا ہے تو بھئی نقشے واضی ہوتے ہیں مولانا صاحب نہیں کیا انہوں نے بھائی صاحب پتا چلا گرفتاری وارنٹ جاری ہو گیا اب ہم سوچتے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا مولانا یہ مولانا سعاد کی طرح تھوڑی ہوگا اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے یہ وہی مولانا ہے جس کی جو پشت پرانی جو تھی انہوں نے بریلویوں نے پرا یہاں پہ ہنگامہ مچایا تھا جنہ کو سپورٹ کر کے پاکستان بنوایا تھا انہوں نہیں بنوایا تھا یہاں اگر کسی نے پاکستان بنوایا تھا تو بریلویوں نے بنوایا تھا نہ تو بریلوی جو ہے وہ سارے جن کے جتنے بھی مفتی اور جتنے بھی پیر اور جتنے بھی آپ کے شد زیادہ نشین جوتے اور جتنے بھی درگاہوں والے تھے وہ سارے کے سارے اس کام میں لگے تھے اور اس کام میں لگتے انہوں نے سارے مسلمانوں کے ووٹ جوتے وہ دلوائے تھے جنہ کو جس سے کہ جنہ کی حیثیت بڑی اور جنہ ایک برابری کی حیثیت سے آرام سے بریٹش سے بریٹش تو ویسے بھی اس کے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پہلوگیر تھے ہی تو اس کو اور بھی آسانی ہوگی اب پھر اس کے جیتنے کے بعد تو بریٹش نے کہی دیا کہ نہیں یہ تو برابر کا حصہ دار ہے اور وہ جو کہتا تھا کہ we are separate and equal nation تو separate اور equal والا جو تھا انگریز انہوں نے گرانٹ کر دیا اب بھارت میں تو گرانٹ ہو نہیں رہا separate اور equal nation جو ہے وہ ابھی بھی ہے کیونکہ وہی ان کی تھیولوجی کہتی ہے ان کی تھیولوجی میں بھلہ ہی کوئی کتنا بھی کہلے ہمارے آج کل کے جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے مورک جو ہیں پیدا ہو گئے ہیں ہم نے سنا کہ ہمارے بڑے یوٹیوبر جو ہیں وہ seven million following والے وہ بھی کہہ رہے ہیں آج کل کہ اسلام peaceful ہے اور جیسے کہ انہوں پتہ نہیں ہے کہ بھائی بھارت بہت آگے بڑھ چکا ہے جو ہیں وہ غائب ہو گئے فرار ہو گئے ایپسکونڈنگ ہو گئے یعنی کہ ان کا جو گدھا تھا اس کے سر سے سینگ غائب ہو گئے اور وہ سینگوں میں وہ تھے پتہ نہیں کہا گئے کون سے گدھے کے اوپر بیٹھ کر اور کہا چلے گئے کس بہشت کی ہوا کھانے چلے گئے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہ توقع رضا میاں کا انہوں نے کہا کہ یا دیوبندی والے تھے مولانا سعید تو اگر مولانا سعید چپچا بغائب ہو سکتے ہیں اور ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ملتا ہے اتنے دنوں تک تو بھئی توخیر رضا نے کہا کہ ہم بھی بریلوی ہیں دیوبندی اور بریلوی برابر ہیں ایک حساب سے الگ مصلح ہیں تو بریلویوں کی جو نفرت کے احکامات والی جو ان کے جو سدھانت ہیں اس کے انسار سب سے ادھک ان کو نفرت دیوبندیوں سے کرنی ہے دیوبندیوں کے بعد پھر ان کو نفرت احمدیوں سے کرنی ہے پھر تیسرے نمبر پر شیعہ ہیں ہندو تو چوتھے نمبر پر آتے ہیں ان کی نفرت کی آئرارکی میں پتہ نہیں آپ کو یہ پتہ ہے کی نہیں پتہ ہے یہ یہ ان کے نفرت کے احکامات اگر آپ کو کوئی ریفرنس چیئے تو آپ عرن شوری جی والی جو کتاب ہے فتحوں کا سنسار اس کو پڑھ دیجئے وہ بلکل اس میں اس پشتر لکھا ہوا ہے ساری چیزیں جو ہے وہ بلکل خلاصے سے اس پشتر لکھی ہوئی ہیں توخیر رضا کے ساتھ جو ہوا اس کو دیکھ کے مجھے بریلویوں پر بڑا ترس آتا ہے کیونکہ بریلویوں کے ساتھ ابھی دیکھئے کچھ دن پہلے سلمان اظہری بڑا مفتی وہ بھی بریلوی تھا عاشق رسول لبیق خلا یہ بریلوی اور دیو بریلویوں کیا فرق ہے کئی بار میں بتا چکا ہوں بیسیکلی کیا ہے کہ یہ عاشق رسول ہوتے ہیں یعنی کی ان کو جو ہے اسلام میں سب سے بڑی جو انہوں نے پدوی دے رکھی ہے وہ رسول اللہ کو دے رکھی ہے یعنی کی ایک کہوت ہے پرانی با خدا دیوانہ بشد با محمد ہو شہار خدا کو تو کوئی دیوانہ کچھ بھی کہلے لیکن محمد کو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اگر کوئی رسول کی گستاخی میں بات ہو گئی تو یہ پاگل کا پورا جو نوپر شرمہ والا جو قصہ ہوا کنیہ لال کو ختل کیا گیا اور لوگوں کو ختل کیا گیا سارا کام ہی نہیں بریلویوں نے کیا صوفی ہیں یہ سب کے سب کسی نے کسی پیر سے کسی نے کسی خانقہ سے کسی نے کسی سلسلے سے کسی نے کسی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے لیکن دم نہیں دم تو ہوتی ہے جب سامنے والی جو سرکار ہے وہ ان کی لفاظیوں سے ڈر جائے اب سرکار تو آپ کو پتا ہے کس کی ہے تو ان کو بھی پتا تھا کہ سرکار نے وارنٹ جاری کروا دیا ہے تو گرفتاری تو ہوگی اب گرفتاری ہوگی تو صاحب کے کتنی بڑی آپ سمجھئے کہ توہین ہو جائے گی کہ احمد رضا بریلوی شیخ کے سلطانوں میں کہ ان کی پشتوں میں کوئی گرفتار ہو رہا ہے وہ بھی دنگا کروانے کے لیے جو دنگا کروانے والا ایک سواب کا کام ہے جو کہ بڑی کتاب کے حساب سے پوری ترہ سے سواب کا کام ہے یعنی کہ سختی ہی تو دکھا رہے ہیں وہ سختی تو سختی کی تو سختی کا حکم ہے سختی کی تو ہدایت ہے کہ آپ کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آئیں یہ تو ہدایت ہے یہ خدا کی ہدایت ہے میں غلط کہہ رہا ہوں کیا سورة التوبہ ایک سختی سے پیش آ رہے تھے تو پتا چلا کہ یہ مشرقین کا ملک ہے اس طرح کی ان کے ساتھ میں زیادتی ہو گئی اور زیادتی ہونے کے بعد بھی سڑک پر کوئی نہیں نکلا رہی یہ اور بات بتا دوں آپ کو کہ مولانا توقی رضا کو گرفتار مت کرو ایسا کہتے ہو کسی امام نے خطبہ بھی نہیں پڑھا جمعہ کی نماز کے ٹائم اتنی سارے نماز ہوتی ہیں اس میں کسی بھی امام نے خطبہ نہیں پڑھا بتائی آپ تو صاحب توقی رضا صاحب ہیں فرار اور توقی رضا صاحب ملیں گے کہ نہیں ملیں گے یہ دیکھنے والی بات ہے لیکن چونکہ یہ اکتر پردیش پولیس مولانا صاحب فرار ہوئے تھے دلی پولیس سے تو آج تک فرار ہیں لیکن توقی رضا صاحب فرار ہوئے ہیں اکتر پردیش پولیس سے انہوں نے ہلدوانی میں بھی کانٹ کروایا تھا اور ہلدوانی کے بعد بھی بریلی میں تماشا کیا تھوڑی دیر کے لئے ان کو ڈیٹین بھی کیا گیا تھا جس کو کہتے ہیں ڈیٹین کیا گیا تھا یعنی وہ گرفتاری نہیں ہوتی وہ ڈیٹینشن ہوتا ہے اور وہ پہ ایک سو انتیس سی آر پی سی میں ہوتا ہے وہ کام ان کے ساتھ ہوا تھا اور وہ بڑے شوق سے گئے تھے تھانے اور وہاں پہ اپنا صحبت کروا پہ واپس چلے گئے تھے گھر عزت و احرام کے ساتھ لیکن اب تو معاملہ گرور ہو گیا تو خیر رضا صاحب اب آپ کیا کرو گے آپ کا جو سپنا ہے یعنی بھارت کو دارور اسلام بنانے کا وہ تو اب پورا نہیں ہوگا تو پھر مشرقین کے ملک میں تو ویسے بھی آپ رہنا نہیں چاہیے قرآن مجید کے حساب سے آپ کو بھی پتا ہے اچھی طرح سے کہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں آپ کو پہلے ہی حجرت کر جانا چاہیے تھا آپ کے جو پرانے بڑے بجرگ ان کو بھی حجرت کر جانا چاہیے تھا لیکن وہاں گئے بھی تھے بتاتے ہیں جو شیخ شیخ صاحب کے جو صاحب جادے تھے حمید اور مصطفیٰ وہ گئے بھی تھے اور وہاں سے بے عبرو ہو کر واپس بھی آگئے تھے تو بھئی تو اقیر رضا تم فرار ہو یہ دیکھ کر پورے دنیا کے جو دیندار ہیں ان کے دل میں بڑی کچھوٹ ہو رہی ہے اور جو بھارت کے جو ہندو ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو یوں ہی لوٹا بجرا تھا اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں تھا اب کیا ہوگا توقی رضا تم بھی گئے تمہارے دین کی بھی بدنامی ہوئی اور تمہارے جو چاہنے والے تھے وہ سڑکوں پر بھی نہیں نکلے جو بھارت بندے مہدر